ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج آپ کو دکھا رہی ہے کوچے کا پلانٹ یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے جیسے اس کی عمر ہوتی ہے اور انتبہ ہوتا ہے اس طرح براؤن بلکل کیونکہ اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ سوک گئے ہیں اور آج ہم ان کو کریں گے کلیکٹ یہ بہت ہی خوبصورت پودھا ہوتا ہے گرمیوں کے لیے گرمیوں میں جہاں آپ کو آنکھوں میں لگتا ہے کہ ہرہ بھرہ کچھ دکھائی دے تو یہ سب سے اچھا آپشن ہے اور یہ پوری گرمی بھ یہ ہرا رہتا ہے اور انتبہ جولائی کے آس پاس اس میں سیڈز آتے ہیں اور اکٹوبر تک یہ ہلکا ہلکا لال ہونا شروع ہو جاتا ہے دسمبر میں جینوری میں بہت لال ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس سمیں اس کے ہو گئے ہیں سیڈز تیار اب ہم نے اس کو الگ کیا آپ کو دکھانے کے لیے میں یہ سب سیڈز دکھا رہی ہوں آپ کو کیسے آپ کلیکٹ کریں گے اس کو ہم وہ دیتے ہیں اوپر سے ڈالیں گے مٹی اور پانی تو اس کوچیا جو ہے ہلکے ہرے رنگ کی اس میں پتلی نہیں دیں گے آپ کو پتی ہے سلیہ کا پورا ایک بیلون ہے اس کی یہ نیچرل شیپ ہوتی ہے کوئی شیپ دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو کئی جگہ اس کو سمر سائپرز برننگ بوش ریڈ ویگا یا بیلوی ڈیر بھی کہتے ہیں اس کا بوٹینیکل نام باسیا سکوپاریا ہے یہ ملت ہے جاپان اور فرانس کا پودھا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم بھارت میں بھی بہت پسند کرتے ہیں پر وشو بھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہرا رہتا ہے تو اس طرح یہ آنکھ میں سکون دیتا ہے اسے گملے میں لگا سکتے ہیں نیچے بار میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں میں یہ دو گملوں میں اس کو لگاؤں گی اور پودھے ہو گئے دیکھیں یہ ڈیڑھ مہینے کے پودھے ہیں میں اس میں سے بڑے بڑے جو پودھے ہیں ان کو الگ کر دیتی ہوں تو دس بارہ انچ کا جو پوٹ ہے بہت سفیشن رہتا ہے میرے گارڈن کے کچھ پتے تھے سوکے میں نے اسی میں میٹی ڈال کے تیار کر دیا ہے اب ہم لگا دیں گے کوچیا کے پودھے اس کی دو ورائٹی آتی ایک دو آف آتی چھوٹی ایک بڑی تو جو بڑی والی ہے یہ تین فٹ تک کی ہوتی یہی ہے میرے پاس اسی کے ہم نے بیج لگائے تھے اور اس طرح سے کلر بھی بدلتا بڑا خوبصورت لگتا ہے میں اس بار آپ کو دکھاؤں گی میں نے بنایا تھا ویڈیو پر میرا پتہ نہیں کہا مس ہو گیا لیکن اس کی جو پروپر کیئر ٹپ ہے اس کا میں نے پہلے ویڈیو بنائے گا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گے اب ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں یہاں پر اتنی زیادہ کیئ ہوں لیکن ہاں اتنی ضرور بتاؤں گی کی جب آپ سوائل لیں تو اس میں ایک ایک بھاگ سب لیں سینڈ لیں ایک بھاگ مٹی اور ایک بھاگ کمپوسٹ لیں ورمی کمپوسٹ ہو کاؤڈنگ کمپوسٹ ہو کوئی بھی کمپوسٹ یا کچن ویسٹ ہو اس طرح سے آپ اس کو لگائیے گا کیونکہ سوائل اس کی ایک دم برگوری ہونی چاہیے سینڈی سوائل ہونی چاہیے جس سے کی ڈرین ایج اچھے سی واتر جہے ڈرین اوٹ ہو جائے اور ڈرین اج مجھول جرور چیک کیجئے گا پراپر ہونے چاہیے تو دیکھیں اس طرح ہم نے لگا دیئے ہیں اب میں پانی دوں گی اور بلکل پانی سائیڈ سے دیجئے گا ایک دم پودے کے اوپر مردہ دیل یہ پلانٹ کے اوپر نے ڈال کے سائیڈ سے آپ اس میں پانی دیجئے گا کیونکہ ابھی ابھی ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو یہ تھوڑا شاک میں جائے گا اس کو بہت اچھی دیکھ بھال کرنا ہے کیول دس دن کے لئے اس کو چھایا میں رکھ دیں گے پھر دھیرے دھیر اس کو دھوپ میں لائیں گے تو جو گرمیوں کی دھوپ ہوتی اس کو بہت پسند ہوتی ہے تو فرن کیسا لگا میرا یہ سیڈ کلیکٹنگ اینڈ بونے کا ویڈیو بتائیے گا اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا thank you so much for watching